اسلام علیکم ایرون آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکھسانہ مسعود ریمیڈیز ویڈر رکھسانہ میں آج میں آپ کو بہت زبادہ سی ہوم ریمیڈیز بتانے جا رہی ہوں اور بہت زبادہ سی یہ ٹیپ ہے اگر آپ اسے یوز کرو گے انشاءاللہ آپ کے گلے کی خراش کا جو ہے نا وہ بہت اچھا علاج آپ کے کھر میں ہی ہو جائے گا تو ویڈیو کو لاکھ تک ضرور دیکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جی فرنس اب سب سے پہلے میں بتانے جاری ہوں آپ کو اس کی انفرمیشن کہ گلے کی خراش یا سوزش ایک عام بیماری ہے جو ہر بدلتے موسم کے وقت ہوتی ہے یا پھر تھنڈا گرم ایک ساتھ کھانے اور پینے سے بھی ہو جاتی ہے کچھ لوگ انتہائی احساس ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی بہت موسمی تبدیلی بڑھتی علودگی اور ایک ساتھ مختلف وضائے کھانے سے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں گلے کی خراش یا سوزش ابتدائی طور پر بہت تکلیف دیتی ہے اور اس کی شکار افراد کھانے اور پینے سمیر ٹھیک طرح سے بول پانے سے بھی کچھ وقت کے لیے محروم ہو جاتے ہیں گلے میں سوزش کی وجہ سے بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے جبکہ کوئی چیز نہ تو نگلی جاتی ہے اور نہ ہی کھائی جاتی ہے لیکن اس بیماری سے آسان اور گھلیلو نسکوں کے ذریعے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے ماہرین کے مطابق درجز دیل نسکوں سے گلے کی سوزش یا خراش سے نجات پائی جا سکتی ہے شہد کہا جاتا ہے کہ شہد میں ہر بیماری کا علاج ہے تاہم اب میڈیکل سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق گلے کی سوزش اور خراش میں مبتلا افراد دن میں دو سے تین بار شہد کو چائے میں ملا کر پیئیں یا ایسے ہی شہد لیں تو ان کا گلہ جلد ٹھیک ہو جائے گا نمکین پانی کے گرارے یہ نسکہ تو بڑے صغیر میں سالوں سے عظمائی جا رہا ہے اور اس کے کئی خاطر خوان نتائج بھی برحمت ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق نمکین نیم گرم پانی کے گرارے کرنے سے گلے میں مجود زہریلے بکٹیریا کا خاتمہ ہوتا ہے جو سوزش اور خراش کا باعث بنتے ہیں سوڈا پانی کے گرارے نمکین پانی کے طرح بیکنگ سوڈے میں نیم گرم پانی کے گرارے بھی گلے کی خراش اور سوزش میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق اگر ایک کپ پانی میں نیس چائے کے چمچ جتنا بیکنگ سوڈا اور اتنا ہی نمک ملا کر گرارے کیے جائیں تو جلس شفا ہوگی میتھی کے پتے میتھی کے پتوں کو کسی بھی تیل میں ملا کر گلے کے باہر اور گردن کے اردگیرد مالش کی جائے یا پھر انہیں چائے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی خراش یا سوزش کا باعث بننے والی بکٹیریا کا ختمہ ہو جاتا ہے میتھی کے پتوں کو گرم پانی میں عبال کر اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں سیپ کا سرکہ سیپ کے سرکے میں موجود اینٹی، میکرو بیل، اجزاء خراب بکٹیریا کو ختم کرنے میں مددکار ہوتا ہے اگر ایک کپ نیم گرم پانی میں ایک چائے کا چمل سیپ کا سرکہ ملا کر غرارے کیے جائیں تو گلے کی خراش میں رہت ملے گی لسن تھوڑے سے لسن کو نیم گرم پانی میں عبال کر غرارے کرنے سے موں میں موجود خراب بکٹیریا کا ختمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر لسن کی مدد سے ٹور برش کو معمول کے مطابق بنایا جائے تو اس سے نہ صرف دانت مضبوط ہوں گے بلکہ سانس کی بدپو کا بھی ختمہ ہو جائے گا گرم مسالہ جات مختلف گرم مسالہ جات کی مدد سے تیار کیے گئے سوپ سے بھی گلے کی سوزش میں فائدہ ہوتا ہے علاوہ حضیر چکن کون سوپ بھی اس حوالے سے مفید ہوتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا آپ اپنی بھین کو اجازہ دیں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ